عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج ہم ایسے جادو کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اس جادو کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے جس میں مرد اور عورت شادی شدہ مرد اور عورت کا آپس میں ان کی جمعہ کو روک دیا جاتا ہے ان کی ہم بستری کو روک دیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے انٹرٹیکشن نہیں کر سکتے جادو کے ذریعے اس چیز کو روک دیا جاتا ہے کہ ایک خامد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے اگر جائے جب وہ جاتا ہے تو این جب وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور ہم بستری کرنے لگتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے اس کے ایموشنز اس کے جذبات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل نہیں کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو یا یہ کیفیت مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح یہ کیفیت عورت کے ساتھ بھی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کچھ اس کی سمٹمز میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے جادو کے اس میں جادوگر کیا کرتا ہے کہ جن کو بھیجتا ہے جو انسان کے دماغ کے اندر مورچہ بند ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پہ جا کے مورچہ بند ہوتا ہے جہاں سے اس انسان کو اس کے عضو تناسل کو شہوت ملتی ہے یعنی کہ اس عضو کو وہ پکڑ لیتا ہے وہاں سے جس سے اس کی شہوت جو ہوتی ہے شہوت کے جذبات جو ہوتے ہیں جنریٹ ہوتے ہیں جہاں سے وہ شہوت کے جذبات پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو وہ اس حس کو اس کی کو پکڑ لیتا ہے جب اس کو شہوت آنے لگتی ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کی شہوت کو روک دیتا ہے میرے بھائیو اسی طرح جب یہ معاملہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح یہ عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس میں اگر مرد کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اسی طرح اس کے جماغ کے اندر مورچہ بند ہو کے اس کی اس حص کو روگ لیتا ہے اس کی اس کی سنس کو روگ لیتا ہے اس کی سنس کو پکڑ لیتا ہے اسی طرح یہ عورت کے ساتھ بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے عورت کے دماغ میں بھی مورچہ بند ہوتا ہے اور اس کا جو اس کی شہوت والی حص ہے اس کو بھی روگتا ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ہم بستری کرنے لگتا ہے تو عورت کی تانگیں چپک جاتی ہیں غیر ارادی طور پر عورت کی تانگیں غیر ارادی طور پر چپک جاتی ہیں اور وہ ہم بستری نہیں کرتی خامد سے یا اس کا ایٹیٹیوڈ اس کا رویہ اتنا ہارش ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے خامد سے وہ بتمیزی کر دی ہے جھگڑا کر دی ہے تو وہ جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے آتے پھر رک جاتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرد بالکل چار آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور بالکل ٹھیک ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس کا وہ عضوے خاص جو ہے وہ کام کرنے کے لائک نہیں رہتا شیطان کیا کرتا ہے اس کی اس حص کو روک دیتا ہے اس کی شہوت کو روک دیتا ہے تو اسی طرح ایک تو یہ دو جیزیں یہ ہوتی ہیں تیسرا کیا کرتا ہے جب مرد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو ایک دم اس کے سامنے کوئی ایسی جیز آجاتی ہے کوئی گوشت کا ٹکڑا آجاتا ہے کوئی ایسی جیز کچھ ایسے خیالات آجاتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں جس سے ایک دم اس کا جو دل وہ مطلب اپنی بیوی سے شہوت کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کو کر رہا ہوتا ہے ایک دم وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسے وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے جس سے فورا وہ جو ان کی وہ شہوت والی وہ چیز حص ہوتی اور رک جاتی ہے اور ہم بستری والا جذبہ جوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے اسی طرح یہ عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے عورت کے اندر جب خامد اس کے قریب آتا ہے تو عورت کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے عورت کا خون آنے کی وجہ سے وہ پھر ہم بستری نہیں کر پاتے یہ اس طرح کی کچھ اس کے شیطان کے کچھ ایسے یہ حربے ہوتے ہیں یہ ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کو یہ لگاتا ہے اور ایک دمیہ بیوی کی جماع کو میاں بیوی کی ہم بستری کو میاں بیوی کی اس انٹریکشن کو روک دیتا ہے اب میرے بھائیوں ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اب بعض اوقات یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھئے گا خامد کے دماغ میں ایسے ایسے شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ ماز اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے کسی کے ساتھ ہو کہ وہ بیوی اس کو اپنی بیوی جو ہوتی ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے ایسا شک کرتا ہے اس کے اوپر کہ یہ کسی خدا نہ خواہ سے یہ کسی اور عورت کسی مرد کے ساتھ اس کی کوئی اور اس کی سیٹنگ ہے کسی مرد کے ساتھ تو یہ ایسے شبہات بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اپنے خامد کے اندر ایسی عورتوں کے اندر ڈالتا ہے کہ اس کا خامد کسی اور عورت کے ساتھ ہے تاکہ ان کا آپس میں یہ جو تعلق ہے یہ جو رشتہ ہے ازدواجی رشتہ یہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو میرے بھائیوں یہ شیطان کے ان چیزوں سے آپ کو ان چیزوں کی اویرنس ہونی جائیے یہ شیطان کے وار ہیں یہ شیطان کے پینتریں جو انسان پر یہ لگاتا ہے جو کرتا ہے انسان کے اوپر اپلائی کرتا ہے ان سے درنا نہیں ہے اس کے علاج کی طرف جانا ہے اب ہم اس کے کچھ تین سے چار علاج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ایسے مریض کے اوپر اگر آپ خود رکیہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں تیتیس دفعہ پھر سورہ بکرہ کی پہلی پانچ آیات پڑھیں پھر آیت الکرسی اور اس سے اگلی دو آیات کو تیتیس دفعہ پڑھیں پھر اس کے ساتھ ہی آپ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کو پڑھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک پڑھنا ہے تیتیس دفعہ اور فلق اور ناس کو تیتیس دفعہ پڑھنا ہے اور یہ پانی پہ دم کر کے ان مریضوں کو بلائیں پڑھائی کے دوران بعض اوقات جن ظاہر بھی ہو جاتا ہے اگر جن ظاہر ہو جائے مریضہ کو یا مریض کو دورہ پڑھ جائے تو اس کو آپ اس سے بات کر کے کمیونیگیشن کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں سمجھ ہے بہت اچھی بات ہے اس سے جادو کا پوچھیں کہ جادو کہاں پہ اگر بتاتا ہے ساتھ سے جا کے چیک کرنے نکال کے اس کو ظاہل کر دیں اگر وہ نہیں بتاتا سچ نہیں بولتا آپ اس کے اوپر پڑھتے رہیں یہ دم آپ بار بار کریں جب تک مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم فورٹی فائیو ڈیز رکھیں اللہ کے فضل سے اس کو گنٹی لیوسلی کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی مریضہ کو اور مریض کو شفائی کا عملہ جلہ دے دیں گے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے مریض کے اوپر جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کو بیری کا پانی لیں اس کے اوپر یہی جو پڑھائی ہم نے بتائی ہے اس کو ساتھ ساتھ دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر بیری آپ نے کرنا کیا ویسے تو یویلی کچھ علماء کچھ عالم حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیری کے ساتھ پتے لے لیں میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ساتھ بیریوں کے پتے لیں ساتھ بیریوں کے پتے لیں اور پتے اتنی مقدار میں ہو کے کم از کم ایک پاؤ وزن بن جائے ان کا اس پاؤ ایک پاؤ وزن کے پتوں کو لے کے آپ ان کو کسی برثن میں ڈال لیں اور گرم دھوپ کے اندر رکھ کے اس کو ایک دفعہ گرم کر لیں پانی کو اور وہ پانی مریض کو پلائیں اس کے اوپر پڑھائی کر کے مریض کو پلائیں اور یہی پڑھائی جو ہم نے پہلی والے علاج میں میں نے بتائی ہے اس کی ساتھ ساتھ دفعہ تعداد کر کے اس کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائیں اور اس کو غسل کروائیں یہ کام آپ نے ٹونٹی ون ڈیز کرنا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس سے بھی اس کا اثر ٹوٹ جائے گا اگر فرض کہنے اس سے بھی اثر نہیں ٹوٹتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 مریض کے کان میں آپ نے سو دفعہ پڑھنی ہے ساتھ آپ نے اس کے دونوں کانوں میں ازانے دینی ہے اکیس اکیس ازانے دونوں کانوں میں دینی ہے اور 23 دفعہ مریض کے کان میں یہ آیت پڑھنی ہے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت اس کو پڑھیں سو دفعہ یہ بھی عمل آپ 21 دن کرتے رہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفاق اللہ تعالیٰ دے دیں گے انشاءاللہ ایڈ کرنے چوتھا علاج ایک اور طریقہ اس کے اندر آپ کیا کریں اسی طرح پانی کے اندر اور زیتون کے تیل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی وان ایٹی ٹو اور ایٹی فائی و ایٹی سکس ان کو آپ نے ایک سو اکیس اکیس دفعہ پڑھنا ہے اور سورہ تاہا کی آیت نمبر سکس تی نائن کو ایک سو اکیس دفعہ پڑھنا ہے یہ آیات پڑھ کے زیتون کے تیل پہ اور پانی پہ دم کر کے مریض کو دیتے جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی مریض کو شفاہ دیں گے انشاءاللہ صحتِ قاملہ عجلہ دیں گے تو میرے بھائیو یہ جادوگر حضرات یہ کام کرتے ہیں اب بعض اوقات مارے پاس کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں تو میں فوراں سمجھ آجاتی کہ یہ اس چیز کا ان کی جماعہ کو روکا گیا ہے ان کی جماعہ کی بندش کا جادو ہے یہ تو میرے بھائیو اس کے کچھ سمٹمز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور اس کا علاج بھی رکھ دیا اگر خدا نہ خاصتہ کسی بہن بھائی کو یہ ساتھ یہ معاملات ہیں تو پریشان نہ ہوں اپنا علاج آپ خود سے کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اگر آپ سے پڑا نہیں جاتا آپ اس قابل نہیں ہیں یا اس کی شدت اتنی زیادہ ہے جادوگی کہ آپ سے وہ پڑا نہیں جاتا تو پھر آپ کسی معالج سے جو رکیہ شریعہ کرتا ہو اسے ہی معالج ہو اس سے رابطہ کر کے اس سے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ باک شفاہ دیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ